سلام علیکم امید کہتا ہوں آپ سب لوگ کہریہ سے ہوں گے آج کی ویڈیو جو میری ہے وہ سٹاک کے بارے میں ہے سٹاک کے چار گلر آپ لوگ کے سامنے ہیں دارک پرپل ہے یہ لائٹ پرپل ہے وہ پینک ہے اور اس کے آگے بیبی پینک بیبی پینک میں آپ لوگوں کو دکھا دوں یہ بھی سٹارٹنگ سٹیج پہ ہیں پھول ابھی کھل رہے ہیں آہستہ آہستہ اب یہ جو فلاورز ہیں اس کے یہ ڈبل فلاور ہے سب سے پہلے میں آپ لوگ کے ایک اور بات کلیر کر دوں کہ اس کے بڈز یہ جو بڈز ہیں یہ سنگل فلاور کی ہیں مطلب یہ بڈز لمبا سا آئے گا اور جو ڈبل فلاور آتا ہے اس کے بڈز ایسے گول آئیں گے تو اب چلتے ہیں اصل بات کی طرف یہ ہوگے ڈبل فلاورز ٹھیک ہے اور یہ بیک پہ رکھا ہوا ہے پلانٹ یہ والا تو یہ سنگل فلاور ہے تو کلر میرے پاس بھی لال چار ہی آئے ہیں اس میں ایک اس میں روزی ریڈ کلر ہوتا ہے اور ایک وائٹ ہوتا ہے اور شیڈ میرے حال میں کوئی بھی نہیں ہے بس یہی شیڈ ہے چھے روزی ریڈ وائٹ وہ دونوں میرے پاس اس شیڈ میں نہیں ہے ڈبل آ چکے ہیں پنک آگیا ہے ڈارک پرپل لائٹ پرپل اور بیوی پنک پرپل اس میں کامن ہے لائٹ اور ڈارک دونوں یہ زیادہ آتے ہیں روزی ریڈ اور یہ دوسرے بیوی پنک اور یہ ڈارک پنک اور وائٹ وائٹ بھی زیادہ آ جاتے ہیں لیکن میرے پاس اصل میں جو سیڈ پیل دفعہ میرے پاس نکلا تھا وہ زیادہ رہی نہیں کہا تھا پرپل کا اور یہ کلر جو بھی اویلیبل ہے جب تک آپ کے پاس یہ سنگل پیٹل والا فلاور نہیں آئے گا میں قریب سے دکھا دیتا ہوں یہ تب تک آپ سٹاک کے سیڈ نہیں لے سکتے سنگل پیٹل والے فلاور پر ہمیشہ جب یہ پھول اپنا لائف سیکل کمپلیٹ کر لے گا یہ گرے گا تو اس کے پیچھے ایک سیڈ پوڈ بنتا ہے پھلی ٹائپ لمبی سی پھلی ہوتی ہے تقریبا ہی تنی اکثر لوگ نرسری سے پرچیز جب کرتے ہیں وہ فلاورنگ پر آئے ہوتے ہیں پلانٹس اور وہ زیادہ تار ڈبل زہر سے بات ہے خوبصورت لگتا ہے سنگل کسی کو بھی اچھا نہیں لگتا اور میں کوشش کرتا ہوں کہ میرے پاس زیادہ زیادہ سنگل آئے کیونکہ ڈبل کی بہار میں بہت دفعہ دیکھ چکا ہوں اور سنگل کا ایک فائدہ یہ ہے کہ ڈبل اور سنگل مکس ہوں گے تو سیڈ بہت اچھا بنتا ہے اور اگر کلر ساری ہو جائیں تو پھر جو سیڈ بنتا ہے وہ ماشاءاللہ سارے کلرز کا بن جاتا ہے ابھی میرے پاس یہ جو کلرز آویلیبل ہیں یہ سیڈ میں نے انہی پلانٹس سے لیا ہوئے اور ان پلانٹس کی حل تھوٹا چی کمزور ہے تھنڈ زیادہ ہے اور پوٹ بھی چھوٹے دیئے میں میں نے اس کو منیمام آپ سات انچ کے پوٹ میں لگائیں تو اچھا ریزالٹ ملتا ہے پلانٹ تھوٹا سا بوشی بن جاتا ہے پہل جاتا ہے یہ سٹاک جائنٹ کے نام سے ہے یہ والی جو ورائٹی ہے تو جان بوچ کے میں نے ان کو چھوٹا پوٹ دیا ہے کیونکہ پھر بڑا پوٹ دیں گے تو پلانٹ بہت پہل جاتا ہے بعد میں وہ بہت بے انگم قسم کا دکھنے لگتا ہے آپ اس کو بھی پنچنگ کر سکتے ہیں میں کسی کی بھی پنچنگ نہیں کر رہا کیونکہ میرے یہ پلانٹس جو ہیں آلیڈی سائیڈ شوٹس پہ ہیں اور ان پر پرس بنے ہوئے ہیں پنچنگ کا طریقہ کیا ہے جیسے یہ پلانٹ ہے میں اس کو تھوڑا سا کلیر کر لوں یہ والا پلانٹ آپ نے یہاں سے بڈز توڑنے ہیں اس کو نیک سے کبھی بھی نہیں کاٹیں گے اس کو یہاں سے بڈ بالکل نیچے سے کاٹ دیں گے جہاں سے بڈز سٹارٹ ہو رہے ہیں اس پوائنٹ سے یہاں سے تو یہ پلانٹ دوبارہ فلاورنگ پہ کبھی نہیں آئے گا کبھی بھی نہیں آئے گا اس کے بڈز ہمیشہ اوپر سے توڑ دیتے ہیں بڈ پکڑ کے کلیاں توڑ دیں یہ ساری یہ کھا دیکلی چھوڑ دیں تو یہ سائیڈ شوٹس اپنی نکال آتا ہے میرے ورائٹی ایسی ہے کہ اس نے آل ایڈی پہلے سائیڈ شوٹس نکال لی ہی ہیں اور تقریباً چار سال سے میں اس کو لگا رہا ہوں تو مجھے ایشو نہیں ہے پنچنگ میں کبھی کبھی کرتا ہوں پنچنگ اگر اب بھی اس کی کروں گا تو یہ سائیڈ شوٹس اور نکال لائے گا یہ جو آل ایڈیز نے نکال لی ہی ہیں تو ان کے اندر سے بھی اور ملٹی پل شوٹس نکال آتی ہیں اور بہت پیارا یہ بھی بلکل گول سا بن جاتا ہے تو اگر آپ لوگ اچھا ایک پلانٹ چاہتے ہیں راؤنڈ شیپ میں تو آپ یہ اس کے بڈ توڑ سکتے ہیں اگر آپ کو سیڈ چاہیے تو جب آپ نرسری سے پرچیز کرتے ہیں یا آپ لوگوں نے اپنے گھروں میں لگایا ہوتے ہیں کافی سارے لوگوں کو یہ پتا ہوگی چیز اور کچھ لوگوں کو نہیں پتا تو وہ سپیشلی نرسری سے پرچیز کرتے ہیں اب یہ فلاور ایک ایک دو دو فلاور زائے میں جب یہ پورا بنچ کھلتا ہے تو بہت خوبصورت لگتا ہے بلکل پورا یہاں پر بنچ بن جاتا ہے جیسے اس فلاٹ پہ ہیں یہ تو ابھی یہ بھی فلاور تھوڑے سے ہیں تقریبا تین سے چار فلاورز ہیں چار فلاورز ہیں ابھی اوپر کھل رہے ہیں یہ پورا ایک راؤن بنچ سا بن جاتا ہے تقریبا یہ سائٹ تک یہ پورٹ چھوٹا ہے اس لئے بتا رہا ہوں ساتھ انچ کے پورٹ میں ہو تو یہ اچھا خاصا بڑا پلانٹ بنتا ہے اور سیڈز کا بتا رہا تھا دوبارہ ایک دفعہ کنفرم کر دوں آپ لوگوں کو اگر آپ لوگ انہیں نرسری سے پرچیز کرنے ہیں اور آپ لوگ اپنا سیڈ بنانا چاہتے ہیں تو لازمی وہاں سے سنگل پیٹل والے فلاورز بھی ضرور اٹھائیں اگر تو وہاں پر فلاورز نہیں آئے ہوئے تو یہ آپ لوگ کے سامنے میں ان کے برڈز دکھا دیئے ہیں جو سنگل پیٹل ہوگا اس کا برڈ تھوڑا سا لمبا ہوگا اور جو ڈبل پیٹل ہوگا اس کا برڈ گول آئے گا یہ دونوں برڈز آپ کے سامنے ہیں یہ پورٹ میں میں نے دو پلانٹس لگائے ہیں ایک پر پول آ چکے ہیں دوسرے پر بھی کھلنے والے ہیں یہ پورٹ چھوٹا ہے ان کے لئے میں پہلے آپ کو بتا رہا ہوں یہ میرے پاس دفعہ بڑے پورٹ نہیں تھے میں نے پورٹ تو کافی تھے میں نے اور چیزوں میں لگا دیئے ہیں رینینکلس ڈیلیا اس کے بعد لیزی انتس پر لگا دیئے ہیں کچھ گزانیا پر لگا دیئے ہیں کچھ سٹاک سلور کٹ اس پر لگا دیئے ہیں سٹاک سلور کٹ بھی میرے سامنے نہیں ہے یہ ہے وہ بھی دکھاتا ہوں آپ کو یہ بھی فلاورنگ پر نہیں آیا اس کو بڑا پورٹ دیا ہوئے میں نے اور یہ بھی فلاورنگ پر نہیں آیا یہ ایک پوٹ میں میں نے دو پلانٹس لگائے ہیں ایک چھوٹا اور ایک بڑا ہے لیکن یہ ایک پوٹ میں ایک پلانٹ ہی ہو تو بیرتے رہتا ہے اور جن لوگوں کے یہ لیف ییلو ہو جاتے ہیں کوئی اشیو نہیں ہے نیچے والے یہ لیف گرا دیتا ہے اتنا بڑا اشیو نہیں ہے اس پر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی اگر آپ نے مٹی اچھی دیئی ہوئی ہے اچھی محنت کی ہوئی ہے بنا کے دیئی ہوئی ہے تو لیف ییلو گے گرتے رہتے ہیں اس کو آور واشنگ نہیں پسند پانی میں شایدنا دیں سوائل موائسٹ ہوئی ہے آپ لوگ کے سامنے ہیں میری سوائل اور یہ اس کی روٹس بھی دیکھ سکتے ہیں آپ اور اب یہ پوٹ بھی اس کے لیے چھوٹا ہے یہ کافی ساری روٹس اس کی بائے رہے ہیں دو پلانٹس ہیں اس وجہ سے اور میں نے یہ سلور کٹ چھوٹے پوٹس میں بھی لگایا ہوئے یہ بھی آپ لوگوں کو میں دکھا دیتا ہوں یہ بھی اپنیری والے پوٹ میں ہے اور روٹس دیکھ لیں جال ہے پورا مٹی اچھی ہے تو روٹس اچھے سے ڈیویلپ ہوتی ہیں پھر پلانٹ کو اس پوٹ میں بھی کچھ نہیں ہوتا صرف وہ اس کی آئٹ پر فرق پڑ جاتا ہے جو اس کی جنون آئٹ ہوتی ہے نا وہ آئٹ نہیں ملتی اس کو تو بیسیک مقصد یہ تھا کہ سیڈ والے سیڈ والی انفرمیشن دینی تھی میں نے آپ کو کہ سیڈ کون سے فلاورنگ پلانٹس پر بنتا ہے سٹاک کے کیونکہ سٹاک میں سنگل ڈبل دونوں آتے ہیں تو سیڈ ہمیشہ سنگل والے پہ بنے گا اب بھی جو لوگ پرچیزنگ کرتے ہیں نرسری سے یہ ویڈیو ان کے لیے ہے جن کو ایڈیا نہیں ہے وہ اکثر ڈبل پیٹل لے آتے ہیں اور پھر کوئیسن آ جاتے ہیں کہ ہم پہ فیس بک پہ یا کہ پسے کہیں پہ بھی کہ ہمارے سٹاک پہ سیڈ نہیں بنے جب بھی یہ ڈبل پیٹل لیں گے تو سیڈ نہیں بنے گا سیڈ ہمیشہ سنگل پیٹل والے پہ بنے گا پرچیزنگ کرتے ہوئے آپ وہاں سے سنگل پیٹل کے بھی دو تین پلانٹس اٹھا لیں اور اگر اپنی ری ہے تو پھر قسمت کی بات ہے سنگل آئے گا ڈبل آئے گا وہ لکٹ پہ بات ہے اور یہ میرا ایک پھول ٹوٹ گیا ہے اور اس کی خوشبو بہت پیاری ہوتی ہے اب ٹوٹا کہاں سے مجھے یہ بھی نہیں بتا کسی ایک پوٹ سے میرے حال میں اسی سے ٹوٹا ہے یہ یہاں سے ٹوٹا ہے اور یہ کافی پیار ہے تو امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئے ہوئے کوئی ملیں گے پھر کسی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ